بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کسے آپ کو پتا ہے کہ نائنٹین سیونٹی سیون کی جو پروفیٹیرنگ اور ہورڈنگ ایکٹ ہے اس کے مطابق جتنے بھی اسسٹنٹ کمیشنر ہے تروہ اوٹ پاکستان وہ پرائس کنٹرول اور پروفیٹیرنگ اور ہورڈنگ اس سلسلے میں وہ مجسٹریٹس کا رول پلے کرتے ہیں تو یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ بازار میں جتنی چیزیں فروخت ہوتی ہیں خاص کر وہ چیزیں جو ڈیلی ضرورت کی چیزیں ہیں اور جس کا سرکاری نرخنامہ ڈی سی آفیس سے جاری ہوتا ہے وہ من وعن بازار میں امپلیمنٹ ہو اس سے کوئی بندہ اوپر کی چیز نہ بیچے اس سے زیادہ ریٹ پہ دوسرا یہ کہ کوالیٹی جو سرکار کی طرف سے جو کوالیٹی کا ایک پیمانہ ہے چاہے وہ پیٹرول پمپس ہیں چاہے وہ خوراک کی چیزیں ہیں چاہے اس کے علاوہ وہ کوئی بھی چیز ہیں تو وہ کوالیٹی منٹین ہونی چاہیے اور تیسری چیز یہ کہ ہورڈنگ کوئی نہ کرے یعنی زخیرہ اندوزی جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کیونکہ جب زخیرہ اندوزی ہوتی ہے تو اس کا مسئلہ میں یہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز بلکل بازار سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ بیسیکلی کارٹلز ہوتے ہیں جو زخیرہ اندوزی کر کے بازار سے غائب کر دیتے ہیں اور پھر مہنگی دامو وہ فروخت کرتے ہیں یہ تین ہماری بنیادی جو رسپانسیبیلٹیز ہے کسی بھی اسسٹن کمیشنرز کی ان میں سے یہ تین رسپانسیبیلٹیز سب سے ٹاپ پہ آتی ہے تو ہم بھی اسی طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ کرتے ہیں بازاروں میں اور ان تین چیزوں پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے آج بھی چونکہ پبلک ہالیڈے تھا تو پبلک ہالیڈے پہ ہمیں ایک گیپ مل جاتا ہے کہ ہمارے آفس میں پھر لوگ کم آتے ہیں تو ہمیں ٹائم زیادہ ملتا ہے اور آج بھی ہم سارا دن بازاروں میں پھرے اور جتنے جو مین ڈیلر تھے ان کی جو بوریاں تھی ان کے اوزان ہم نے چیک کیے اور پہلی مرتبہ جب میں نے چیک کیے تھے تو ان میں کمی بیشی تھی جس پر ہم نے ان کو جرمانے کیے تھے لیکن آج جب میں نے چیک کیے تو سب لوگوں کے اوزان ٹھیک تھے دوسرا یہ کہ پروفیٹیرنگ کا جو مسئلہ ہے یعنی ریٹ سے زیادہ چیز فروخت کرنا وہ ایک تو شکر ہے باجوڑ میں اس طرح سے ہے بھی نہیں اور اگر کوئی ہوتا ہے تو اس پر ہم کاروائی کرتے ہیں اور تیسری چیز ہورڈنگ ہے